تیسما روجہ دیتا ہے جرورت مندوں کو جکات اور صدقہ دینے کی سیکھ رمجان کا آخری اشرا چونکہ دو جاکھ سے نجات کا ہے اس لیے جہن میں یہ سوال اٹھنا بہت قدرتی بات ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا قدم اٹھائیں جائیں اس کا جواب ہے سچے دل اور پاک ججبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے لیکن پھر یہ سوال ہے کہ دل سچا اور جذبہ پاک کیسے ہوگا اس کا جواب ہے جب اللہ توفیق دے گا تو بندے کا دل سچا ہوگا اور ججبہ پاک ہوگا یہاں پھر سوال اٹھتا ہے کہ اللہ دل کی سچائی اور جذبے کی پاکیزگی کی توفیق کسے دے گا اس کا جواب ہمیں قرآن پاک کی سورے پانچویں چھٹی اور ساتویں آیت میں ملتا ہے ان آیتوں میں اللہ کا ارشاد ہے تو جس نے دیا اور پرہیجگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے ان آیتوں کی روشنی میں جاہر ہو جاتا ہے کہ توفیق دینے والا اللہ ہے اور روجہ دار کے لیے جوری ہے کہ اللہ کی اس توفیق کو پانے کے لیے وہ جورت مندوں کو جکات صدقہ اور کھیرات دیں اس کے علاوہ پرہیجگاری اور نیک بات کو سچ تسلیم کرے اور جانے بھی اور مانے بھی ایسا پرہیجگار اور نیک روجہ دار اللہ سے توفیق پاتا ہے اتفاق میں بیٹھنے کی جیسا کہ پہلے یعنی گجشتہ بیان میں کہا جا چکا ہے کہ اتفاق دوزک کی آگ سے نجات کے لیے اللہ سے فریاد ہے اللہ فریاد سنتا ہے اور نجات دیتا ہے تو توفیق پانے کے لیے وہ جورت مندوں کو جکات صدقہ اور کھیرات دیں اور تیسوا روجہ ہمیں یہی سیکھ دیتا ہے